آپ نے لطف اٹھائے انتظار کے شکریہ جب وحید مراد پہ یہ ڈیکلائن آیا تو آپ نے ان میں کوئی تبدیلی نصوص کی یا لاودین نے نہیں خاموشی خاموشی جو تھی وہ بہت بڑی ان کی زبان تھی اس پر جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا سیڈ پہ سمجھتے والے تھے جی سیڈ پہ بھی ویسے بھی وحید مراد کو جب میں نے دیکھا میری ایک فلم میں آنکھوں کے تارے میں وہ کام کر رہے تھے تو آپ یقین کیجئے میں بالکل سچ بول رہا ہوں کہ ایک تو انہوں نے آکے مجھ سے معافی مانگی میں نے کہا کیا ہوا آدھے گھنٹے میں لیٹ آگیا میرے لیے بڑا عجیب تھا کہ وحید مراد اور آدھا گھنٹے ابھی تو شروع کرنے میں بھی آدھا گھنٹے دوسرے اس نے جب کام شروع کیا وہ ایک 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 بڑا ہی خوبصورت ہے کہ ہمارے تھا سوجہ میری لادلی سوجہ میری لادلے بچوں پر ایک فلم آیا وہ کانا تھا اس میں اس کے ایکسپریشن سے وحید مراد کے تو میں نے محسوس کیا ساری دنیا کے غم اور دکھ جو ہیں وہ اس کی آنکھوں میں آ گئے اور دون کی آنکھ بھی ماشاءاللہ خوبصورت بھی تو وہ مجھے خود برداشت دی میں نے کہا یہ ان کو کیا ہو رہا ہے وہ وقت تو آ چکا تھا لیکن میں نے کہا یہ کہیں ٹوٹنا جائے وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں ان کو کوئی سہارہ چاہیے ہوتا ہے سب کو کوئی ایسی چیز سا ہی ہوتی جو پکڑ لے اور کہہ کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا میرے ساتھ کئی حاصلات ایسے ہوئے ہیں کہ ایک شخص نے مجھے گالی بھی دے دی ایسے یہ شوٹنگ وڈنگ کے دوران باہر سے اور میں یوں ہوا اور وہ آگے پڑا کے وہ بھی مجھے مارے گا اور میں نے اسے کہا مجھے معاف کر دو میری غلطی ہے تو اس نے مجھے گلے لگا لیا ایسا بھی تو ہوتا ہے اچھا اللہ الدین کے ساتھ بھی یہی ہوا اللہ الدین صاحب کے ساتھ اللہ الدین تو بہت ہی خوبصورت آدمی تھے بہت حسین آدمی تھے بہت پیار کرنے والے تھے بہت پیار کرنے والے لالہ صدیر بھی اسی میں آتے ہیں یہ لوگ بہت پیار کرنے والے تھے آپ نظر لگے ایک دفعہ کچھ ہو گیا میرے بارے میں وہاں کچھ مشہور ہو گیا ایسا کیس میں چل گیا تھا تو لالہ صدیر نے موچ اتار دی تھی میں ان کے اتنا قریب نہیں تھا تو ان نے کہا لگے وہ قویب وہ لڑکا وہ وہ تو ایسا کریں نہیں سکتا کیوں اے دسوں میں لوگ اور وہ گئے تو میں ہی سچ تھا یہ بہت بڑے لوگ ہیں یہ ہماری انڈسٹی کے اتنے بڑے لوگ تھے اتنے بڑے ستون تھے جن کو اس مقام تک پہنچانے میں ہمارا ہی قصور ہے بھائی آپ نارمل بھی اگر کوئی شخص چلا جائے دنیا تھے تو ہم ہی لے کر جاتے نا اس کو جاؤ بھائی اب متانا لیکن وہ جو ایک صلیقہ ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے ایک زندگی گزارنگا اس کو ایکٹر ذرا بھول جاتا ہے کسی مقام پہ ڈگمگا جاتا ہے انسان وہ چاہے عدیب ہو ایکٹر ہو کسی بھی کریئیٹیو فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو اور اس کو شورت ملے میرے نجیدیک اگر وہ یہ سمجھ لے کہ یہ میں ڈیزرو کرتا ہوں یہ تو مجھے ملنے ہی تھی تو اسی وقت اس کا زیوال شروع ہو جائے ہاں لیکن میں بات لپا کہتا ہوں آج بھی ہم خود سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو جی میں پاکستان کا سب سے پڑا سب سے پہلا بڑا تو جھوڑوں بلہ بڑا تو کبھی نہیں کہا لیکن سب سے پہلا ایکٹر ہوں تو آپ کی اتنی بڑی اسٹیٹوشن دنیا میں پی پاکستان ہم اس کا میں ایک کارنن میں کتاب میں کہیں لکھا ہو جا جی فرسٹ ایکٹر ہاں نہیں نہیں میں نے وہ نیریٹ کیا دراما جو تھا تو وہ کیا کتاب کے لئے تھا اس میں لکھنے کے لئے تاکہ اگلی جنریشن آکے پڑھیں گی کون تھا یہ کب ہوا یہ کہ اچھا اچھا کون تھا آہ اس طرح تو ختم ہو جائے گا میں نے کوئی پروفیشن نہیں سوائے ایکٹنگ کے میں نے کبھی کلم نہیں کیا میں بڑا ایکٹر ہوں کبھی کلم نہیں کیا میں یہ ہوں کبھی کلم نہیں کیا داری لگا دیں اچھا جی یہ بن جائے اچھا جی وردی پہن لیں اچھا جی یہ سر یہ سر کر کے بعد لوگ اس کو برا مانتے ہیں بعض لوگ میرے سینئر کرتے ہیں تو انہیں ہماری ٹریٹ کو خراب کر دیا ہر رول کرنے بیٹھ جاتے ہو بھئی میرا کام یہ ہے مجھے پیسے ہی اسی کے ملتے ہیں تو میں کرتا ہوں اچھا خان صاحب آپ یہ وضائیں کہ شورد کو آپ نے ہینڈل کیس طرح کیا آپ اس کو سہ گئے آپ اس کے دام میں نہیں آئے یہ میں اس کے دام میں میرا خال میں بچ بچ کے چلتا رہا تھوڑی گیم ذرا میں نے مختلف کی اور سب سے پہلے میں نے ذہن میں یہ رکھا کہ میں سیکنڈ بنچے جو کئی حال میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سب کو شوف ہوتا ہے آگے بیٹھے ہیں میں ہمیشہ سیکنڈ رو میں بیٹھتا ہوں وہ اس لئے کہ اگلی رو میں جانا ذرا آسان ہے اگلی رو میں سے جا کر پیچھلی رو میں آنا وہ بڑا تکلیر دیکھا ہوں نہیں اگلی رو میں جا کے تو اس کے بعد رخصدی ہوتی جس طرح اب آپ میں بات کی عمر کی وجہ سے اب لوگ کہا جی آپ تو اگلی صف کے عدیب ہیں سب سے پتہ نہیں تو مجھے فیض صاحب یاد آ فیض صاحب نے کہا تھا فیض صاحب کو کسی نے کہا کہ جی آپ تو شائروں کی اگلی صف میں شامل تو انہوں نے کہا بھئی اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں کھڑے ہم پیچھلی صف میں ہوگئے اگلی صفیں خالی ہوتی گئیں ہم آگے ہوتے گئے اور بلاخر آخری صف پہ آگئیں تو آخری صف کے بعد رخصدی ہوتی ہے بہتر ہے آدمی پچھلی صف میں ہی رہے اور انشاءاللہ لیکن رخصدی کے وقت مجھے پھر وہ ہمیشہ وہی یاد آجاتے ہیں کہ اور تو رکھنے کو ہم دہر میں کیا رکھتے تھے مگر ایک شیر میں انداز رسا رکھتے تھے اس کا یہ حال کہ کوئی نہ ادا سنج ملا آپ لکھتے تھے ہم اور آپ اٹھا رکھتے تھے اللہ سبحانہ اللہ بہت بہت شکریہ